بالوں کو سمارنا اور رضانہ کمی کرنا منا ہے ان آئیشہ تا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکرم الشار حضرت آئیشہ تا مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی تازمی کیا کرو یہاں بالوں کی تازمی کی حالے سے پہلی بات ہے مرابیہیں یہ بالوں کے ساتھ غصم معاملہ کرو اب آپ کے 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 تازمی کرنے میں اس کی حفاظت دیا جاتی ہے ان کو اچھا طریقہ سے رکھنا بھی آ جاتا ہے اور ان کو مقصان سے بچانا بھی آ جاتا ہے حضرت موری؛ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمائے جس کے بعد وہ ان کی تقریم کیا کرے یہ دیسلی پہنچ سے مطالب ہے کہ آپ ان کی عزت کریں عام طور پر آپ دیکھیں تو سسائیتی میں اکثر قواتین اپنے بالوں کے بارے کے لئے ہیں چھوٹے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میرے بال خبر ہیں کوئی کہتا ہے میرے بال گنگریالے وہ ہری بارڈنگ کی کپر میں رہتا ہے کسی کو یہ پہل ہوتی ہے کہ میرے بال زیادہ سٹریٹ ہیں ان کو کسی اور قام میں ہونا چاہیے کسی کو کالے بال اچھا نہیں لگتے کسی کو بالوں کا موٹا ہونا چاہ نہیں لگتا کسی کو باریکھا ہونا چاہ نہیں لگتا آخر نصبی ملد ہے کہ جو لگتے تھے اس کی تعلیم compose یہ تو اس کی تقلیم ہے اس سے پہل ہے ہمیں کیسے چیزے سوٹ کرتی ہیں اس کا ہی مطبق نہیں ہے کہ بالوں کو اچھا رہنے کے باہر اگر بالوں کے لئے اوائلنگ کرنا ضروری ہے اوائلنگ کرنی چاہیے اگر کوئی چیز جیسے آپ مہندی سے کنڈیشنگ کرتے ہیں بعد وقت تو مہندی سے بھی کنڈیشنگ ہو سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بال پردھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگانے ہیں جیسے بال سالٹ ہو جائے تو آپ وہ چیز بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جب کسی چیز کی تقریم ہوتی ہے آپ کسی چیز کی عزت کرتے ہیں یا آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو ان بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے حدیث تک تیز ہے سعید ابن عبدالحمن جحشی انہی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لی ابی قطادت انہی تقس تجار فا اکرم حدیث تک تجاری جحشی کہتے ہیں کہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آدھت ابو قطابہ سے فرمایا اگر تمہارے بال حدیث تک تک تجاری حدیث تک تک تیز ہے انسو لی ابنی سادن کانا یک سی رو دوہنا رأسی وَيُسَرْدِهُ لِكِتَهُ بِلْمَا حدیث حاید انہی تصاب کی پر لیے کہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر بہت زیادہ تیر لگاتے تھے اور پانی لگا کر داری کی کنگی کرتے تھے یہ حدیث نہیں پتہ چکتا ہے کہ سر اور داری کے بال سمال کر رکھنے چاہئے لیکن اس حصہ میں بھی جو وقفہ بھی ہونا چاہئے اگر یہ کچھ لوگ ہوتا ہے جو اپنے بالتوار میں کیلئے اگر ماں وقتی کو ادراج یا کوئی تنگا اپنے پاس رکھتے ہیں تو جو دیت بعد اسے تعلیم کرتے رکھتے ہیں تو یہ طریقہ کام دیا ہے یہ کوئی پسندی رہت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بال بکرائے رکھے بالوں کو اچھا طریقے سے صحیح اپنے کے لئے کہ رسول اللہ سے سنت حد سے مومن میں جیل لگائی کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں تو آپ بالوں کا کوئی بھی سٹائل بنا رہے ہیں تو اس سٹائل میں آپ رازم بھی رہی ہیں اور بار بار یعنی ان بالوں کو پریشان نہ کریں وہ سکتا ہے کہ بالوں کو زیادہ کمی کرنے کی وجہ سے بال ہی بڑھ گئے اور کئی بار اصلاح ہوتا ہے کہ جیسے خواتین کے بال کو بہت علک جاتے ہیں تو اس جہاں کی وجہ سے لمبے لمبے بال جو ہیں وہ نکلنا بھی بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ سے سم کا کیا پرمان ہے تو رسول اللہ کا پرمان ہے کہ اپنے بالوں کی تعظیم کرو تو ہم نے یہ دیکھا کہ بالوں کی تعظیم نہیں کہ اپنی سپائی سٹائی بھی کریں وہ کوئی چکل تر سے سوال کر بھی رکھیں اور ان پر اللہ کی شکر بھی عنات رہے ہیں حدیث مبر وقتی سے انا اپنی اللہ ابن شفیق قول قانا راجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملت بمصر وقتا رجل من اصحابه فیزا وشحس الرسیل مشانن قال ماری لکا مشانن وانت امیر قال كان ينهان على الارقاء على الارقاء قلنا ممال ارقاء قال اپتا رجل كل يوم عبداللہ ابن شفیق کہتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مصر میں آنے لیے بھی گورنر تھا اس کے بال بکرے ہوئے تھے بلکہ بہت بکرے ہوئے تھے اس کے مسائل سنسل کا ایک خوصہ صحابی آیا کہا کیا وجہ ہے کہ تیرے بال بہت وعدہ بکرے ہوئے تھے حالانکہ تو امیر کیا انہوں نے کہا نبی قریم نے ارقاء سے منع کیا ہے ہم نے پوچھا ارقاء سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا روزانہ کمی کرنا امام البانی سے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو بات آئی یہ بکرے ہوئے بالوں کی یا پراغندہ بالوں کی ارقاء کے بارے میں ابن عصدیر نے کہا اس کے دو معنی بیان کیے گئے پیر لگانے اور خوش ایشی اور آسودہ حالی کو زیادتی قصدیق بیان کرنا یعنی ہر بہت بالوں کی فکر میں کوئی لگا رہے تو زیادہ پیپس نیکے کے کام کرنے تو تو بق نہیں بچے گا پھر مشروبات اور مطلومات میں بھی غصت اختیار کرنی چاہیے یعنی یہ اعتدال کا رہنگیہ جو ہے صرف بالوں کے معاملے میں نہیں زندگی کے اور معاملے میں ہونا چاہیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لے کہ خوش ایشی خوش حالی نرمیہ نظاتن بلے زندگی کو اختیار نہ کیا جائے کیونکہ یہ اجمیوں کا طرز حیات ہے دنیا پر اسطانہ زندگی بسط کرنے والوں کا طریقہ ہے اور ارتو کی جو تفسیر بیان کی گئی یہ اسی کو کافی سمجھنا چاہیے نسائی کی روایت میں عبداللہ ابن برادست اس کی تفسیر پوچھی گئی ارتوہ کی تو انہوں نے کہا ہم کمی کرنا زائے بات ہے یہ تفسیر انہوں نے جسی رابی سمجھی ہوتی سیدہ عیشہ فرماتی کہ میں حائزہ ہونے کے بابجور نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کے سر پر کمی کرتی اس کا مطلب یہ یہ آپ کی روٹین تھی سیدہ کیاباس سے مر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تیل اور کمی کرنے کے بعد مدینہ سشیق لے اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ پہننے میں دائیں کو خدم کرتے یعنی پہلے دائیں تک کمگی کرتے پھر بائن تک کمگی کرتے تو کمگی کے حالے سے ایک اور چیز پتا چلتے کہ کمگی کرنی چاہیے لیکن موبال سا ہمتیار نہیں کرنا شاہیے اور دوسری بات یہ ہے کمگی کو دائیں ترس شروع کرنا شاہیے ہمارے یاد نہ تو کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط ہوتی ہے بائیں سے کم پھانا بائیں سے کھانا پینے آج کو پکت سمجھا جاتا اور بائیں طرف سے کسی بھی جانے سے ایسے ہی یعنی لا شعوری طور پر ہر کام مجھے بنجاب کیا جاتا ہے تو نورملی بائیں طرف سے ہوتا تو ہمیں اس کی احتیاط کرنے چاہیے حدیث نمبر تیلتی سے آمد اللہ ابن مغبل نہا صلی اللہ علیہ وسلم آمد ترجل اللہ غبل حضرت عبداللہ ابن مغبل سے مردی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کرنے سے منع پڑھ مگر کبھی کبھا اصل اس کی یہ ہے کہ اس میں مبال ہمتیال نہیں کرنا چاہیے من رسول اللہ سم سے زیادہ سمرے والی کسی میں ہوتے تھے اور آپ کمگھی کرتے تھے امام البانی کہتے اتھر اچھل کے معنی ہے بالوں میں کمگھی کرنا ان کو ساپ کرنا ان کو خوبصورت بنانا اور غبان کے مانی ایک دن کر لینا دوسرے دن تک کر لینا مقصد یہ کہ بالوں کو سمارنے پر مدابمت اور ہمشہ دیر نگ دے احترام کے سب ایک دن کمگھی کرنا اور ایک دن نہ کرنا اس سے وہ راز ہے یا نہیں ساوی شریعہ میں جو یہاں پر اگزار کی گئی وہ اس تو جتنا زیادہ انسان اپنے نمائش میں لگتا ہے اس کی طرف میں اتنا ہی زیادہ پساط پیدا ہو جا سعودی علماء نے سیلویس کی بارے فتوہ دیا ہے جو موبائل سیلویہ بناتے ہی حرام جانتے ہیں اس پچھل میں کیا بات نہیں کہ اس کی جس انسان کے اندر غرور اور تقبر پیدا ہوتا کیونکہ انسان اپنے اچھا اچھا دیکھ ہے اور اس طرح سے اگر بار بار آئینہ دیکھ جائے تو آئینہ دیکھ میں ہی مجھر انسان کا مزاج بدلتا پساط پیدا ہوتا غرور اور تقبر بھی جانتے ہیں اور غرور کے آگے میں پتا نہیں چلتا تقبر کے آگے میں پتا نہیں جانتا نہیں پھر اگر اس کا علاج کرنا چاہیں تو بہت ہی مشکل بار ہے جس کا علاج ہونا بہت لمبا از جانتے ہیں ایسے امور سے گریش کرنا چاہئے جس کی وجہ سے دل کی اندر تقبر پیدا